جو بات کیے بھی ہم بات کر رہے تھے جی وہاں پہ منشیات اور ساری چیزیں کرپشن تو وہاں پہ انٹرسٹنگلی میں آپ کا ایک فنومنہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ اس میں ڈریکلی انوالو ہوتا ہے وہ پیسہ انوالو ہوتا ہے لیکن وہ تھرڈ پارٹی انوالمنٹ ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے یا کوئی رشتہ دار کرے گا وہاں پہ ٹوکنز دیے جاتے ہیں اور جیلوں کے اندر ٹوکنز کا کلچر ہے آپ نے جو کام کروانا ہے موبائل رکھنا ہے اس کا ہاں پہ ڈیوٹی پہ ہے یا جو بھی انچارج ہے سیمیلرلی آپ کو جو فیسیلیٹی چاہیے اس کے لیے وہ ٹوکنز کے ساتھ مطلب اٹس لائی کا کسینو بلکل ایک وہ سیگمنٹ بن گیا جیل اور جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی معاشرتی استحصال تو اس سے بڑا استحصال کیا ہوگا ایک ایک شخص کی عزت نفس کے ساتھ کہ اس کو ایک جالی مقدمے کے اندر فسا دیا گیا چاہے وہ کسی بھی سنسلے میں ہو کسی بازتر شخصیت نے یا جس نے بھی اور وہ اگر بری ہو کے بھی آئے گا جیل کے بعد نکلے گا تو اگر کوئی پوچھے گا کہاں سے آیا تو کہے گا جیل سے تو اس کو ایک اچھا آدمی نہیں سمجھا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جیل سے بری ہو کر آیا ہے وہ کہیں گا اچھا یہ جیل سے آیا ہے ایون جو خواتین اگر چلے جاتی ہیں تو کیا ان کو سوسائیٹی ایکسپ اور اس میں تو اور خطرناک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو بچوں کی بات کی اور خواتین کی بات کی تو ہماری سوشلی اور بہت سارے ٹیبوز ہیں بہت سارے اور مسائل اور بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری معاشرتی اس کے لئے آس سے چل رہی ہیں وہ کسیز بھی سننے میں آتے ہیں اس کے اوپر لیکن وہ دبا دیے جاتے ہیں اسے ہی ہے وہ اندر دی کارپٹ چلے جاتی ہیں چیزیں سر آپ کی بات کرنی سے شروع کرتے ہیں لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی محمد عمران بات کر رہا ہوں جی جی بتائیے گا جل اچانگ سے جی کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں جی بلکل ٹاپک تو بہت اچھا ہے اور روزانہ تقریباً اسی بات پر گفتگو ہوتی ہے اور یقیناً اس بات کو مطلب ہے میں اپیشیٹ کرتا ہوں بہت اچھا نظام بنایا ہے جی نوی صاحب کی اچھی کارش ہے تو آپ اس میں کیسے حصہ لیں گے آپ کسی کو آزاد کروائیں گے جیل سے یا نہیں جی بلکل میں وہ دیکھتا ہوں کہ ایک میرا پڑوسی تھا وہ قید کاٹ کر آیا میں اس سے کل ہی ملاؤں تو یقیناً سب یہ نہیں جی میں اتفاق نہیں کرتا ہر بات سے کہ وہاں پر حافظ پران بھی بنایا جاتا ہے جی بہت سے اچھے کام بھی کیا جاتے ہیں یہ جیل سپری ڈینٹ پر منتصر ہوتا ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر جیل جو ہوتا ہے نا جی وہ اگر وزٹ ہوتا رہے تو یقیناً وہ جو ہے نا جیلوں کے نظام سیکھ ہو سکتا ہے اور کھارے ہی قیدی جو ہے نا جی وہ ضروری نہیں ہے یہ ہمارے ایرگری کالنگی ہیں جنگ سے یہ ہمارے شہی بات کرتے ہیں ایرگری کچھ اچھے ٹیسٹ کیس بھی ہوگا ڈیفنیٹلی کوئی ایسی پریسیڈنٹس بھی ہوں گے لیکن کیا کہیں گے آپ اس واقعے کو کوئی جب سیالکورٹ میں ججز جاتے ہیں وزٹ کیونکہ ججز کا وزٹ ہوتا ہے تو وہ جس میں ججز شہید ہو گئے اور جیلوں کے اندر قیدیوں نے اصلاح اٹھا لیا تو اصلاح کہاں سے آئے تھا ان کے پاس سر بات ہوئی ہے کہ جب ٹوکن چلتا ہے تو میں نے آپ کو مثال دی تو میں ان کی بات سے بالکل اختلاف حصہ تک ضرور کروں گا کہ کچھ کچھ پریسیڈنٹس ہوں گے لیکن عمومی طور پر ابھی میں ایک بڑی طاقتور شخصیت اسلامباد کے سبب میں رہتے ہیں اور بڑا نام میں ان کا سیاست سے بھی ان کا جارہ تعلق ہے ان کے نام سے لوگ دھرتے ہیں تھر تھر کھاپتے ہیں ان کے پاس سے آئی جی صاحب جیل خانہ جات کے جو تھے وہاں پہ گئے انہوں نے ویزٹ کیا موبائل فون نکل آیا آج کل وہ اندر ہی ہیں بلکل صحیح اور وہ ان سے لے لیا گیا ان کو مطلب جو اس کے اوپر شزا بھی ہوتی وہ بھی دی گئی تو انہوں نے کہا یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں تو اس کے اگلے دن وہ ٹرانسفر ہو گئے صحیح آئی جی صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا تو پھر آپ کسی اس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جیمبرز لگائے گئے اور وہ جیمبرز کس کے لیے ساتھ والی جو آبادی ہے اس کے لیے جیمبرز کو چلانے والا بھی کوئی ہوتا ہے اور آپریٹر میں والا دوسرا ستی صاحب جس طرح ایک کالر نے یہ بات کی شاید میں ان کی بات سے آپ کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا لیکن انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ وزیر جو ہوتا ہے جیل خانہ جات کا اس کو وزیٹ کرنا چاہیے اور آئی جی جیل خانہ جات کو اس کو بھی بار بار اس کو وزیٹ کرنا چاہیے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیٹ جو ہوا کرتے ہیں وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے ہوتے ہیں وہ اب تک اس کو سمجھ نہیں پائے کہ جیل کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکے تو یہ سسٹم فیلیر ہے اس سسٹم فیلیر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو لیجسلیشن بھی کرنی ہوگی اور یہ جتنے ادارے بھی موجود ہیں جیل خانہ جات کے حوالے سے ان سب کو آن بورڈ لے کر ہم نے کام کرنا ہوگا اور ایک انتیازی جو سلوک کیا جاتا ہے جیل کے اندر جس کو ہم اکثر جو ہے نظرانداز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں کسی کو آپ سیکنڈ کیٹیگری پر رکھ رہے ہیں کسی کو بات آپ کہتے ہیں کہ نیکس ٹائم میں یہ گناہ نہیں کروں گا اس سے مجھ سے یہ نیکس ٹائم یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا لیکن وہ مزید کندن بن جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ وہ گناہ کا مطلب وہ ہو جاتا ہے مرتقب ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک سسٹم جو ہے نا اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اگر آپ کا وزیر جو ہے وہ وزیٹ کرے یا نہ کرے میرا میرا آپ سمجھتے ہیں پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے گل صاحب کیونکہ آپ پرائکے بھی آئے ہیں تو کیا آپ اس بات پر باہت پر باہت پر باہت پر آپ لگتا مجھے واپس پر جو آگے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا وہاں پر بچے خواتین ان کا جو لائف سائل وہاں پر کیا ہے کہ بچوں کو دن دو بجے بند کر دی جاتا ہے اور صبح تک وہ بند رکھتے ہیں ان کو یہی اب یہ ان کی سوشیلائزیشن ہو رہی ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے وہی بچے باہر آئیں گے تو وہ کیا کنٹریبوٹ کریں گے سوسائیٹی کے دوسری کیا وہاں ٹیکنیکل کورسز نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہمارے جیل کے جو اٹلیسٹ قیدی ہیں کچھ تو ایسے ایٹی پرسن جو شاید ان کا بات میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو کسی جرائے میں موجود ہی نہیں تھے ویسے نام دیئے گیا ہمارے ہاں سوسائیٹی میں ایسے بھی ہوتا ہے ایک جو ہے وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کے ساتھ ہم دس لوگوں کا نام لکھوا کے بجوا دیتے ہیں جیل میں تو کیا ٹیکنیکل کورسز اور اس طرح کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ دینے چاہیے جا کے آپ ویسٹرن کو تھوڑا سا کابی کر لیں کہ وہ باہر جب نکلتا ہے تو وہ کنٹریبوٹ کرتا ہے سوسائیٹی کے لیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کچھ کبھاہتے ہیں پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہاں ٹیکنیکل کورسز ہونے چاہیے ہیں بھئی آخر ایک چیز سیاست بھی تو چیز ہے کوئی وزیر جیل خانہ جات جب جائیں گے تو کچھ مال پانی ملے گا کیا یہ جو ابھی انہوں نے مثال دی کہ وہ آئی جی صاحب اگلے دن ٹرانسفر ہو گئے تو آئی جی کو ٹرانسفر کرنے کی آثورٹی کس کے پاس تھی تو پھر کہاں تک پیسہ گیا سیدھی سی بات ہے تو اس کے اندر جو جمعہ دو کیلکولیشن ہے ٹوکن کی انہوں نے بات کی ٹوکن کے لیے بھی نوید صاحب اگر آپ نے پچاس ہزار روپے دیئے ہیں یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ جی میرا فلانا جو رشتہ دار ہے وہ جیل میں موجود ہے میں اس کو اس کے بدلے میں پچاس ہزار روپے کا یہ فسیلٹی دیتا ہوں کہ بھئی اس کو اچھا کھانا دے دیا کرو گرم روٹی دے دیا کرو پچاس ہزار پچاس ہزار نہیں مانے جائیں گے جیل میں وہ پچیس ہزار تسلیم ہوں گے آدھا تو ویسے ہی گیا اب جو آدھا رہ گیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا کٹ جو ہے وہ موجود ہے ایک تو یہ چیز دوسری بات جو بچوں کے ساتھ جو ان کی تظلیل کی جاتی ہے اور پھر آپ وہاں انسان پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ کیا آپ کو انسان سمجھا جاتا ہے وہاں جب جیل بھیج دیا جاتا ہے کسی مرد یا عورت یا کسی بچے کو تو کیا اس کو انسان کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ہیوانوں سے بدتر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ جو غریب ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کے جو ملنے والے آتے ہیں جو ان کے ملاقاتی آتے ہیں از تغفر اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے دل دہل جاتا ہے جو ان کے ساتھ ان ہیومن بہیوئر ہوتا ہے جو غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جی انجیوز کام کر رہی ہیں انجیوز آپ کی صرف وہاں کام کریں گی جہاں میریتھن کروانی ہو عورتوں کی وہاں وہ بڑھ چڑھ کے بولیں گی جہاں مختارہ مائی کے کیس کو جو ہے بڑا چڑھا کے بیان کیا جائے لیکن جہاں کوئی جنون قسم کا معاملہ ہو انجیو وہاں آپ کو نہیں ملے گی ابھی ڈرون ہم لوگ کے خلاف کتنی انجیوز باہر آئیں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں جو بیماری سے جا رہے ہیں سینٹرل پنجاب کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں جو بچوں کو چوہے کھا گئے ہسپتالوں کے اندر جن کو گیس سیلنڈر نہ ملے کتنی انجیوز نے جو ہے ان کے اوپر نوید صاحب یہ انجیوز جو ہیں یہ صرف اسلام آباد بیسٹ ہیں لہور بیسٹ ہیں کراچی بیسٹ ہیں ان کا کام ہے بڑی بڑی گاڑیاں بڑے 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 جو ہے بنگلے اور وہاں بڑھ کر جو ہے کسی سیمینار اور کسی ٹی وی شو کے اوپر کیا کیا کہنا چاہیے گی ہے بھی کالر میں ایک شاہ صاحب تھے اور ایک جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک تو جو نوکری ہے اس سے بھی ہاتھ دونے پڑے جب ہم نے کرپشن کے اگینس کھڑے ہو گئے ہمیں کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو میڈیکل یعنی بنا کے دینا ہے ان کو ہسپیٹل لائز کرنا ہے ہم نے انکار کیا تو ہمیں جاب سے بھی ہاتھ دونا پڑا اور کرپشن کی انتہا ہے یعنی بار بار جو کالرز آتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی جو کرپشن ہے وہ کیسے خاتم ہوگا نوید صاحب صرف ایک ہی چیز ہے گزارش ہے آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے دیکھئے نظام عدلیہ کے اوپر ہی آکے بات ٹوٹتی ہے جو تان پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا ہونے کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہیں جب آپ انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو سستا اور فوری انصاف نہیں ملے گا یہ چیز بڑھتی جائے گی اگر میری کمپلین ہے دیکھیں نا آپ کی پولیٹیشن کے ساتھ آپ کہتے ہیں جی وہ پیسے کھاتے ہیں ملک کو لوٹتے ہیں اگر عدلیہ کام کر رہی ہو پولیٹیشن کو عبرتناک سزا دے دی جائے اگلی دفعہ وہ نہیں کرے گا لیکن جب کیس پتا چلتا ہے پندرہ سال کے بعد جو ہے چلتا ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام میں اڈیالہ جیل سے بہ رہی ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گے کہ میرے فادر نے دوزار سولہ سے مجودہ آئی جی جیل ہانا جات میاں فاروق نظیر کی کروڑوں کی کرپشن نیب انٹی کرپشن میں ریکارڈ کے ساتھ پیش کی لیکن جس پر اس آئی جی نے دو دن کی غیر حاضری کے ساتھ میرے فادر کو نوکلی سے ہی نکال دیا اور جب میرے فادر نے اس کی کرپشن کے حلاف جہاد جاری رکھا جی جی تو اس آئی جی فاروق نظیر نے دسمبر دوزار چودہ کو میرے فادر کو گولیاں مروا دیں جو ڈیر سال سے بستر پہ رہے ہیں آج تک ایک بھی ملزم پکڑا نہیں گیا کیا نام ہے آپ کے فادر کا نام کیا ہے سید نازم سینشاہ یعنی وہ جیل میں ملازم تھے اور اب وہ نہیں ہے اور جب میرے فادر نے انصاف مانگا تو ان کو گولیاں مار دی گئیں اور یہ آئی جی امیان فاروق نظیر لگا تار پانچ سال سے اچھا یہ مجھے بتایا نا آپ نے فادر کا نام بتایا تو ہم انصاف کہاں سے لیں ان کا ڈیرزنگ نیشن کیا تھا اس کو میرے فادر کی طرح گولیاں مار دی جائیں گی اور اس لیے میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اس پرگرام کا کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ جب ہم انصاف مانگیں گے تو میرے فادر کو گولیاں میرے فادر کی طرح گولیاں لگ گئیں گی میں میں یہ کہہ رہو نا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے فادر کس اوڈے پہ تھے جیل میں وہاں پہ جی اوڈہ کیا تھا ان کا جیل میں وہ وہاں پہ سٹور کی پڑ تھے سٹور کی پڑ تھے تینکیو ورمج جی آپ کی کال ہمیں محصول ہوئی میں صرف ایک چیز جو بول دوں جی محترمہ آپ کے ساتھ بڑے عدب اعترام کے ساتھ میں مانتا ہوں کہ آپ کا دل دکھا ہوئے لیکن یہ نہ کہیں کہ اس پروگرام کا فائدہ نہیں اس پروگرام کا فائدہ ہے تب ہی آپ نے فون کیا باقی لوگوں کے اندر اویرنس پیدا کی جاری ہے میڈیا کا کام جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کرنا ہے روز ٹی وی کی وساطت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے کتنے ٹی وی چینلوں پہ یہ بات ہو رہی ہے لیکن آج جو یہاں اگر آپ کے لیے بیٹھے ہیں رمضان کے اس ماہ مقدس کے اندر تو اس کا مقصد جو ہے وہ عوام کے اندر اور حکمرانوں کو یہ ریالائز کرانا ہے کہ میڈیا ایک پوزیٹیو رول بھی پلے کر سکتا ہے اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے اس قوز میں شامل ہوں میرے والد محترم اللہ ان کے درجات بلند کرے جنرل حمید گل ہمیشہ جو ہے جیلوں سے لوگوں کو آزاد کروایا کرتے تھے اور انشاءاللہ یہ جو روایت ہے یہ میں قائم رکھوں گا انشاءاللہ تعالی عبداللہ گل صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا آسم صاحب کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے ہم یعنی کنکلورین ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمارا یہ ایک معشرتی تعلق ہے اور جہاں پہ انفورچنٹلی ہمارے ادارے یا ہماری گورنمنٹ کے اندر کہیں پہ کمی یا کوئی سگدان نظر آتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے اور ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ بس دکھاوا ہے محترمہ کی بات جس طرح عبداللہ نے بھی بات کی یہ ایک پلیٹ فارمز ہیں ہم لوگ اسی لئے یہاں پہ آتے ہیں اور جہاں تک ہماری حلپ عبداللہ جس طرح کام کرے ان کے فادر جو کام کرتے رہے اور بہت سے ایسے لوگ اور بھی ہیں کومنٹ خود جب ایتہوار ہوتا ہے تو سزائے ماف کر دی جاتی ہیں اور جو چھوٹے مجرم ہوتے ہیں جو کہ صرف کچھ پیسے نہ دینے کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں یا جن کی زمانت نہیں ہوتا ہے اس کے لئے بھی انتظام کیا جاتا ہے اتنا بھی ابھی نہیں ہے سلسلہ لیکن اس پہ اور مزید کام کی ضرورت ہے دیکھ سب کیا کہیں گے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم اس وقت الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کریں کلمکار جو ہیں بالخصوص ان سے گزارش کرتے ہیں ہم کے جو لکھاری ہیں خاص طور پر وہ بدقسمتی سے ہمارے جو کلم ہیں وہ کچھ آب زمزم اس کو شاید وہ زنگالود ہو چکے ہیں انہیں جو ہے سچائی کے آب زمزم سے تھوڑی سے صاف کرنے کی اور دھونے کی ضرورت ہے اور ہمارا فوکس جو ہے وہ ہلکے نہیں ہے کہ ہلکہ ایک سو بیالیس میں کیا ہوا ہلکہ ایک سو بائیس میں کیا ہوا یہ ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے سماجی نائنصافیوں کے لیے اور اس ڈسکرمنیشن کے لیے ہمارے کلم کاروں کو اب کھل کر لکھنا ہوگا اور وہ کام کرنا ہوگا جو اپنے انفرادی اپنے ذاتی فائدے تک محدود نہیں ہوگا اوورال معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا محمد ڈاکر سجاد بحری صاحب عبداللہ گل صاحب آپ کا آسم رضا صاحب آپ کا شہزمین آبنا منہ صادیہ باتنے ذات ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ٹیلی ویژن میں اگر ہم یہ ایشو اٹھا رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لائف کالرز کو ایک اپوچ نوٹی دے تاکہ وہ میسج شیئر کر سکے اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے کہ انکرپشن ہو رہی اس کے ساتھ پہلی بار اس کے ساتھ روز ٹیلی ویژن یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ ایسے خواتین یا بچے جو اپنی جو سزا ہے وہ پوری کر چکے ہیں لیکن چند ہزار جرمانہ نہ دینے کے باعث وہ جیلے میں موجود ہیں ہم پہلی بار کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سٹ پہ یہاں پہ افتار بھی ہمارے ساتھ کیا جائے اور عید بھی ہمارے ساتھ کی جائے اسی ساتھ خواتین حضرت میرے پرگام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنا اور اپنے ملکہ خیار رکھئے گا آلین کے بعد موسیقی 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 بنیئے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر وارٹس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351-070-666 موسیقی حسن و دلکشی جب ملتی ہے ذہانت کے ساتھ تو تشکیل پاتی ہے ایک منفرزہ سچ کڑوا ہی سہی پر لہجہ ہے شیری ندر بیباک لیکن عدب کے ساتھ ہم نے بنا لی اپنی الگ پہچان بدل رہے ہیں عوام کے رجحان تو دیکھتے رہیے انسائید پاکستان وید امارا انسائید پاکستان وید امارا ہر جوان ہفتہ اور اتوار شام سات بچ کے پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر خیریہ سے ہیں آپ بلکل بلکل ٹھیک خان صاحب بتائیں کہ سیاسی صورتحال کیسی جا رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں بڑا اہم ساتھ ہے موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین روز دیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر موسیقی پرخم بارڈر پر کشیب کی میں کم اشتال انگیزی کے بعد افغانستان کا یوٹرن گیٹ کی تعمیر میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی گیٹ کی تعمیر کا دوبارہ غاز سرحد پر سفید جھنڈے لگا دیا گئے دستاویزات کے بغیر افغان سرحد سے عام دو رفت روکنی اور چیکنگ پوائنٹ بنانے کا اعلان ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں تورخم سے افغان خوفیہ ایجنسی کا نیٹ ورک خیبر پروختلقاں میں آپریٹ ہو رہا تھا عویس مزفر نے ہر طرح کی کرپشن کی ڈاکٹر آسن نے الزامات کی بوچھوار کر دی کہتے ہیں بدنوانی کی آصف علی زرداری کو شکایت پر عویس مزفر نے دھمکیاں دی آہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی وزرعالہ بن بیٹھا تھا توفانی بارش نے پشاور میں تباہی مچا دی مختلف حادثات میں دو افراد جانبھاگ اکیز زخمی اسلامباد اور آلپنڈے میں آندھی اور باری سے معاملات زندگی متاثر اور برف سے ڈھکے بھاروں پر سنو بوڈنگ ہے خطروں کے کلاڑکیوں کے حیران کن کرتب ہیڈلائنس آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی شائر مشرق کے خواب کی تعبیر اور بابا اے قوم کا پاکستان قائد کا پاکستان آج بہرانوں کی زد میں حکمرانوں کے تیور اور مرمری محلات کے مقی آج قائد آزم محمد علی جناح کے افکار سے دور کی کون دے گا عوام کو ان کے مسائل سے نچا سیاست کا گورک تھندہ اور بلند و بھانگ داوے سیاست کے کھیل کے اتار چڑھاؤ عوام حکمران اور طرز جمہوریت سچ اور خبر ہمیشہ تصدیق کے ساتھ تاکہ ہم پہنچا سکیں آپ تک سچی بات دیکھئے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ سوموار منگل اور بدھ رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز ٹی وی پر یہ ایک آپ کے ماتھت کننک ہے دھبا ہے بھیق کا جبکہ اس پیسے کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہے احمد اللہ کو اس لئے امیر بنایا طالبان نے تاکہ جو ملہ یاکوب ہے ہم کی ٹریننگ کی جا سکے اور اس کے بعد ان کو سامنے لے جائے گا ہو سکتا ہے فوسیبلیٹی موجود ہے سب گھڑے اس پر متفق بھی ہو جائیں گے بس ایک ایسے لکیر کھینچ نہیں گئے یہ آپ کے اور ہمارے درمیان یہ تو ڈائریکٹ حملہ ہے پاکستان کی اساس پر طالبان کی وہاں پر کوئی ریپریزنٹیشن بھی نہیں ہے ان کی پارلیمنٹ میں تو یہ جو پولیسی جو ہم نے پچھلے تیس سال میں فالو کی ہے وہ اس سیچویشن میں آپ کے خیال میں وہ قلط ثابت نہیں ہو رہی ہے اچھا یہ جو آپ کی سوچ ہے نا یہ کہنا یہ پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے امریکہ اور افغانستان کی طرف سے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری پولیسی کیا ہونی چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز پہلے سے بتاتی ہیں تو وہ پھر بلاسٹ ہونے سے پہلے اس کو روکا کیوں نہیں جاتا کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انٹیلیجنس کی گوشش کی وجہ سے جو غالباً سو اور واقعات ہو سکتے تھے جو انہوں نے پری ایمپ کر کے بچا دیکھئے پروگرام ڈیفنس بیٹرز جنرل امدت شویف کے ساتھ ہر بود اور جمعیرات کے شب سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ اگر پاکستان کی بنیاد لسانی قومیت سرکافتی قومیت یا جوگرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف مسلم قومیت ہیں اور حضرت قائد آدم نے ہندوستان کے کریا کریا خلیانے خلیانے میں ایک ہی نعرہ برانتیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھئے پروگرام تاریخ پاکستان احمد رزا قصوری کے ساتھ ہر منگل چھ بچ کر پانچ منٹ پر سرک روز نیوز پر بریک کے بعد خوش آمدی دور آپ کریں گے بولٹن کا باقادہ آگا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر آسین نے الزامات کی بورٹ شارڈ کر دی ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی عویز مزفر نے بدلوانی کی آسفر اس درداری کو شکایت کرنے پر دھمکیاں دی ہیں آہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی وزرالہ بن بیٹھا تھا ڈاکٹر آسین نے دوران تفتیش الزامات کی بورٹ شارڈ کر دی کہتے ہیں عویز مزفر کو آسفر اس درداری کی والدہ نے پالا ہے عویز مزفر کو پہلے نہیں جانتا تھا لیکن جب دوسری حکومت آئی تو تب سامنے آیا عویز مزفر وزرالہ نہ ہوتے ہوئے بھی وزرالہ بن گیا تھا عویز مزفر نے ہر قسم کی کرپشن میں ہاتھ ڈالا زمینوں میں ہاتھ ڈالا جہاں موقع ملا یہ اس میں شامل تھا ڈاکٹر آسین نے دوران تفتیشن کشاف کیا کہ ایک دفعہ مجھے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ویکسن چھے سو کی تھی اس کو ایک ہزار میں خریدا گیا میں نے تحقیقات کی تو وہ بات صحیح نکلی جس کی شکایت عاصف علی زرداری کو کی تھی میں نے سابق صدر عاصف علی زرداری کو کہا کہ ٹپی کو کہو کہ انسانی جانوں سے نہ کھیلے میرے خلاف باتیں کرنا اور شکایتیں کرنا چھوڑ دو دوسری جانب ترجمان پاک فوٹ لیفٹرین جنرل آسین سلیم باجوا کہتا ہے کہ دو سالوں میں آپریشن ضربیات میں ساڑھے تین ہزار دشتگرد حلاقی چتیس سو کلومیٹر کا علاقہ کلیر کر آیا جبکہ لڑائی میں پانچ سو جوان شہید ہوئے آپریشن ضربیات پر بریفنگ کے دوران ترجمان پاک فوٹ کا کہنا تھا کہ پندرہ جون دو ہزار چودہ سے پہلے پورے بلک پہ دشتگردی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرح دوسرے دن دھما کے ٹارگٹ کلنگ اغوا برائی تاوان کی وارداتیں ہو رہی تھی شمالی وزرستان دشتگردوں کا گرڈ بن چکا تھا جہاں دشتگردوں کی برتیہ ہوتی تھی اور بلک پہ رونما ہونے والے جتنے دشتگردی کے واقعہ تھے انہیں یہی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا پندرہ جون دو ہزار چودہ کو دشتگردوں کے خلاف آپریشن ضربیہ کے نام سے فیصلہ کن آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ہوا جس کے دوران اب تک پانچ سو فوجی افسران اور جوان شہید چپکے پینتیس سو دشتگرد مارے گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن شروع کرنے سے قبل افغانستان کی عالی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپریشن بلا تفریق ہوگا اور دشتگردوں کے بھاگ کر افغانستان آنے کا بھی امکان ہے پڑوسی ملک سے کہا گیا کہ دشتگردوں کو پکڑیں مارے یا ہمارے حوالے کریں لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ شمالی وزرستان میں دشتگرد پھیلے ہوئے تھے اور یہ نو گو ایریا تھا آپریشن شروع ہوا تو متاثرین کے لیے بنو اور مختلف علاقوں میں کیمپ لگائے گئے ابتدائی طور پر چھتیس سو کلومیٹر کا علاقہ کلیر کیا گیا جس کے بعد بعض دشتگرد خیبر ایجنسی فرار ہو گئے جہاں سے لشکر اسلام کو اکارڈ کر پھینگا گیا جس کے نو سو افراد کو حلاغ بھی کیا گیا دشتگردوں سے اتنا دھماکہ خیز بواد برامت ہوا جس سے وہ پندرہ سال تک لڑ سکتے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ ترجمان پاک فوٹ لیفٹرین جنرل آسیم سلیم باجبہ کہتا ہے کہ ترخم بارڈر پر افوان فورسز نے فائرنگ میں پہل کی جبکہ سرحد پر گیٹ لگانے کا فیصلہ حکومت اور فورس نے مل کر کیا جو بارڈر منیجمنٹ کا میکنیزم بنایا جا رہا ہے یہ سب کے مفاد میں ہیں آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز وہاں سے ہو گئی اور کروس آور ہو گیا اور آئے اور یہ کر لیا ادھر پھر رہے ہیں اور ہم بھی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کروس آور کر کے آ رہے ہیں اور یہاں کاروائیاں کر رہے ہیں اس لیے یہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا پاکستان کے اندر کہ بارڈر منیجمنٹ کو میکنیزم کو سٹنٹھن کیا جائے ہاں ویریس ڈاکومنٹس ہیں جو ویریس سٹیجز کے اوپر ہیں جو پروسس ہو رہے ہیں ایس اوپی بنی ہوئی ہے وہ اس سائیڈ کے اوپر پڑی ہے اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہو چکی ہیں وہ بھی بس صرف میرا خیال ہے اس میں کوئی آخری جو بھی تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے پاک فوش کے ترجمان لیفٹرین جینر الاسم سلیم باجوانے آپریشنز درویہزم کے دو سال مکمل ہونے پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تورخم بارڈر پر اپوانستان کی جانب سے فائرنگ میں پہل کی گئے جس کا برپور انداز میں جواب دیا گیا کیونکہ بارڈر پر موجود جوان کیسی آڈر کا انتظار نہیں کرتا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر علی جواد شہید اور انیس جوان زخمی ہوئے ہیں تاہم ہر طرح کی سر